میرے خیال میں یہ کور کمانڈر کانفرنس کئی مطلب ہمیں جہتی تھی اس کے کئی پہلو تھے پاکستان کی سیکیورٹی سب ظاہر ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں سیکیورٹی ہی ڈسکس ہونی ہے تو پاکستان کی سیکیورٹی جس کو ایک بہت بڑا تھرٹ ہے وہ ایک انڈی شل نامی ایک حیکر سے جو کہہ رہا ہے کہ مسٹر تھرٹین وہ کہ اب تم فارغ ہو اگلی وکٹ تمہاری ہے اور گوڈ بائی جنرل اب مسٹر تھرٹین جو ہے وہ اب یہ کیا کورڈ ہے واللہ عالم بس سواب ظاہر ہے کہ اس کو ڈی کورڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس پوری انفرمیشن ہونی چاہیے کیا کوئی تھرٹین کو کوئی ریٹائر ہو رہا ہے کوئی تیرا تاریخ کو کیونکہ اب ہمارے پاس جو نٹ کے اوپر جو تفصیلات ہیں وہ اہم لوگوں کی وہ بڑی ساری معلومات جو ہیں وہ اس میں وہ واپس لے لی گئی ہیں وہ کہہ لیں کہ وہ کانفیڈنسل کر لی گئی ہیں یا چھپا دی گئی ہیں پبلک نہیں رہی وہ معل تو اب ہمارے پاس صرف ایک ہے کہ سنیاریٹی لسٹ میں مسٹر تھرٹین کو اگر نکالے کے تیرے نمبر پر اس وقت جو جنرل ہے وہ جنرل ندیم احمد انجم صاحب ہے تو یہ اب یہ میں ہو سکتا ہے کہ بالکل ہم ڈی کوڈ غلط کر رہے ہوں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کیونکہ کئی پہلو ہو سکتے ہیں کہ ہمیں ہمیں اس کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے ڈیٹ آف برس چاہیے ہمیں ڈی کوڈ کرنے کے لیے ریٹائرمنٹس کی ڈیٹ چاہیے ہمیں � اب وہ دیکھنا ہوگا تیرہ سال کس کو کس سو دے کے اوپر ہو گئے ہیں کس میک میں ہو گئے ہیں کس برانچ مطلب اس بھی ایک لمبا سبجیکٹ ہے اور اس کے لیے بڑی ایکسپرٹی کے ساتھ ساتھ پوری انفرمیشن کی ضرورت ہے تو اب یہ کسی ہیکر کے پاس پہنچ جانا معاملہ it's true alarming کل یہ وزیراعظم نے بھی کی تھی اولی بات کہ یہ کوئی آسان سی بات نہیں ہے جو آسانی کے ساتھ حضم ہو جائے تو وہ آرڈیو آل جو ہے وہ نو تیس یعنی کے جمعے کو یہ نوے مہینے کی اسی مہینے کی جو تیس تاریح ہے اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ اس تمام آرڈیوز ریلیز کر دی جائیں گی اور ان کے ایک ٹویٹ سے انڈیشل جو ہے وہ ہینڈلر ہے ٹویٹر کا اس کے مطابق جو ہیکر ہے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اس کے ساتھ رابطے میں ہیں وہ ٹاکس ان ٹاکس جو کہتے ہیں نا کہ گفتگو کر رہی ہے کوئی سعودے بازی ہو رہی ہے تارک فاطمی صاحب جو ہیں وہ شاید کچھ کر رہے ہیں اور وہ باور کروا رہا ہے ٹویٹر کے ذریعے کہ یہ سبتاز کرنے کی کوشش نہ کریں یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا جو آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں تو پتہ نہیں کون مذاکرات کر رہے ہیں کون نہیں کر رہا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس سارے عمل میں پاکستان کی جو سٹیٹ ہے وہ مذاک بن کے رہ گئی ہیں پاکستان کی سٹیٹ کی اتھارٹی پاکستان کی سٹیٹ کی حاکمیت پاکستان کی سٹیٹ کی رٹ پاکستان کی سٹیٹ کی جو ایک ہوتی ہے کہ ایک اٹامک سٹیٹ ہے اور اتنا جو کہتے ہیں کہ ویک جو ہے وہ مطلب سسٹم جو سیکیورٹی کا سائبر سیکیورٹی سسٹم اتنا ویک تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تو خیر کیا کہنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ it's insult یہ پاکستان کی ریاست کی بیزتی ہے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں کہ ایک hacker آیا ہے وہ ہمارا انتہائی confidential کیا پرائیم منسٹر آفیس سے زیادہ بھی کوئی confidential secret حساس کوئی آفیس اور ہوگا اور ہوگا کوئی آفیس میرا نہیں خیال لیکن دیکھیں کہ اگر آج یہ گفتگو پتہ نہیں ہے اب اس گفتگو کے کون کون سے پہل ہو گئے ہیں اور کون کون سی میٹنگز جو ہیں وہ جن کے جو ریکرڈ ہو رہی تھی وہ کس کے ہاتھ پہنچ گئی اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے تو برحال اس کو ڈیل کرنا ہوگا اور یہ جو کانفرنس ہوئی ہے یہ صرف آڈیو لیکس کے اوپر نہیں ہوئی ہوگی یہ کئی اور معاملات بھی ڈسکس ہوئے ہوں گے اطلاعات کچھ ہیں